موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کل پاکستان مقابلہ حسن قرات اے جے کے ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کا ہوسٹ قاضی محمد فاچشتی حاضر حدمت ہے ناظرین کل پاکستان مقابلہ حسن قرات کا اجسیمی فائنل ہے جس میں پہلے راؤنڈ سے سیلیکٹ ہونے والے دس خوش قسمت قرہ حضرات آج اس سیمی فائنل میں حصہ لے رہے ہیں اپنے اس راؤنڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ججس سائبان کا آپ کو تعارف کراتے چلیں آج ہمارے ساتھ جو ججس سائبان موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان میں پہلی شخصیت عالمی شوریافتہ قاری جناب سید صداقت علی شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں عالمی شوریافتہ قاری جناب ڈاکٹر اکرام اللہ موسن ان کے ساتھ موجود ہیں جناب قاری آزم لورانی ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے سیمی فائنل راؤنڈ کی جانب ہمارے پہلے پارٹیسمنٹ جو قاری قاسم محمود جو سورہ حامیم سجدہ سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے میں ملتمس ہوں قاری قاسم محمود سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مقابلہ حسن قرات کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دنیا وفی الاخرات ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا من من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستب الحسنة ولا السیئة ادفع باللتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صدق اللہ العظيم ہمارے اگلے پارٹیسمنٹ ہیں کاری احمد محمود جو سورہ دعا سے قرآن پاک کے آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَهُ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا وَاللَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَاللَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْلَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناظرین ہمارے نیکس پارٹسپنٹ ہیں قاری زیشان ارشد سورہ بقرہ سے آیات بینات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِكَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِكَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَنَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَطَعْنَا رَبَّنَا وَنَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِكَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ آواز میں زمزمہ بہت زیادہ ہے آج آپ نے کل کی نسبت کنٹرول کیا ہے کافی حد تک مگر جواب الجواب کے لیے آپ کوشش کریں میں نے آپ کو نوٹ بھی دیا تھا اس کو پکڑ نہیں سکے کیونکہ میرا خیال کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے آپ کی آواز رینج نہیں ہے تو اچھا کیا آپ نے اگر آپ میری بات مانتے تو شاید آپ مشکلیں پڑھ جاتے آپ کو اپنی رینج میں ہی پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ جواب الجواب تک کر جا سکے تو بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ماشاءاللہ بس تھوڑا جیسا خیلی صاحب نے کہا نا کہ زمزمہ آپ نے کنٹرول کی ہے تو اب آواز کنٹرول ہوگی ہے تھوڑا سا وقف کے اندر مختلف qualities لے کر آئے varieties کم ہیں ایک جیسے تقریباً وقف تھے سارے نا ملتے جلتے وقف تھے آپ رست پڑھ رہے تھے پھر آپ نے سیغہ پڑھا تو وقف میں کافی similarity تھی تھوڑا سی وقف کی variety ذرا بڑھائیں پاکی ماشاءاللہ برحال اچھی کوشش تھی بیس ٹاف لگتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے participant کی طرف جناب قاری بلال اسحاق جو سورہ قاف سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أعواب حفیظ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبِ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبِ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ موسیقی 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 تلاوت زور لگانے کا نام نہیں ہے اور بہت بے جا اونچی عواز میں لے جانے کا نام بھی نہیں ہے آپ کے اندر بہت صلاحیت موجود ہے میں آپ کو جو مشور دینے لگا ہوں بے شمار صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں ان کو آپ نے میلیج کرنا ہے صلاحیتوں کو مقامات کی آپ کو سوج بوجھ ہے مگر اس مقام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو تجوید کو پسے پشٹ ڈال دیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ ذرا اپنی تلاوت کو ریکارڈ کریں اور اس کو سنیں اور میری باتوں کو آپ زیر میں رکھیں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اب تھوڑا سا اپنے آپ کو مینج کرنی کوش کریں چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹسپرنٹ کاری سردار انعام اللہ حان سورہ انعام سے قرآن بیانات کی تلاوت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنتی فنگو عشرو امثالها ومن جاء بالسیئتی فلا يجزا اللہ مِثلہا فلا يجزا اللہ مِثلہا وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ ربی اللہ مِثلہا اللہ مِنس طریق ایک اللہ مِنس طرح اللہ مِنس طریق ایبراہیم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي انسوك ومحيائی ومحيائی وماتی لله رب العالمين قل ان صلاتي ونسوك ومحيائی قل ان صلاتي وماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم امرت وانا اول المسلمين کرنے کچھ کریں اور پرٹس کریں اور اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے بھی سنیں آپ ہمارے نیکس پارٹسمنٹ ہیں قاری محمد ندیم جو سورہ الاحضاب سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مقدورا اللذین يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ویخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ وکفى بالله حسیبا مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوُ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسالات اللہ ویخشونه ویخشونه ولا يخشونه احدا الا اللہ وکفى بالله حسیبا وکفى بالله حسیبا وکفى بالله حسیبا صدق الله العظيم ماشاءاللہ قاری ندیم صاحب آپ نے اچھا پڑا ویسے اوہران اچھی کوشش دی آپ کی دو چار چیزیں بڑی ضروری ایک تو آپ کی سانس جو ہے نا وہ پوری آیت آپ نہیں کر پاتے اس کے وجہ سے آپ کا وقف جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو پہلے آیت شروع کرنے سے پہلے ایک مضبوط سانس رکھیں ایسے نارمل بیٹھیں اور ایسے کر کے ایک بڑا سانس رکھیں ٹھیک ہے اس سے آپ کا وقف مضبوط ہوگا ایک تو اس چیز کا آپ نے خواہ رہے ہیں دوسرا آپ کی آواز بہت زیادہ قاری صاحب ناک میں جا رہی تھی ان کی آواز ٹھیک ہے تو آواز کا ناک میں جانا تطنین کہلاتا ہے اور وہ ایک طرح کی خطا ہے تو اس سے کوشش کریں کہیں لیک آف کنفیننس تھا تھوڑا بہتنا کہیں کنفیننس کو آپ لوس کر رہے تھے تو بروس ایک کے ساتھ خود اعتمادی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے نیکس پارٹیسمنٹ ہیں قاری عبدالوحاب جو سورہ آل عمران سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنار اللہ 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 والنهای لآیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیاتٍ لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطْلًا سُبْحَانَكُ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطْلًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطْلًا سُبْحَانَكُ سُبْحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَا خَلَقْتَ آپ خود اپنی تلاوت سے مطمئن ہے جو آپ نے کیے بھی سیٹس فائن؟ نہیں ہے نا؟ شاید تھوڑا گلے کا شروع ہو کل آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا آج میں آپ سے اس سے زیادہ توقع رکھ رہا تھا کہ آپ کل سے بھی اچھا پڑھیں گے کل آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا لیکن آج وہ پروفارمس اس طرح سے تھی نہیں جس طرح سے کل آپ نے پڑھا اور جو ہمیں تو اقوات تھی کہ آپ بہت اچھا پڑھیں گے کہ ہی ایک ڈر اور خوف تھا کونفیڈنس بھی بہت کمزور تھا وقف بہت کمزور تھے ایک جیسے وقف تھے سارے ایسے بار کیف اچھی کوشش تھی آپ کی لیکن اس سے مزید آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ مزید محنت کوشش کریں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں بیسٹ اپ لائک نیکس پارٹیسپنٹ ہیں قاری حیدر علی عباسی جو سورہ کحف سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ان الّذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدین فیها لا يبغون انها حولا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا این الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون انها حولا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ان تنفد کلمات ربی وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِئِ مَدَدًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بہت محنت کی ضرورت ہے توجید بھی بہت کمزور ہے مقامات بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں مگر حمد نہیں ہارنی حمد کی بھی نہیں ہارنی محنت کرنی ہے اور سنیں اساتذہ کو کوئی آپ کو اچھا قاری مجسر ہو تو ان سے پڑے بھی آپ کوئی حج نہیں ہے تو بس محنت کریں آپ ہمارے نیکس پارٹیشمنٹ ہیں قاری اکرام الحق جو سورہ النبا سے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم 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 للمتقین مفاسا حدائق واعناب وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لو ولا كذا با سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکواعب اترابا وكأسا دیاقا وكأسا دیاقا لا يسمعون لا يسمعون فی لا لغوا ولا كذابا جزا جزاء من ربك عطاء حساب رب 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 السماوات والأرض رب السماوات والأرض لان لا يملكون منه خطابا صدق اللہ العظيم بسم ہمارے اس مقابلے کے آخری پارٹسمنٹ ہیں قاری عبد القدوس جو سورہ انفطار سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الأبرار لفی نعیم خطاب وَانَا الْفُتَّارَ لَفِي جَحِيمِ وَإِنَّ الْفُتَّارَ لَفِي جَحِيمِ یَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الْدِيمِ دین وما ادراك ما یوم الدین ثم ما ادراك ما یوم الدین ان الابرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين يَصْلَوْنَا يَوْمَ الدِّين وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ صَدَقْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ماشاءاللہ قاری عبدالقدوس آپ کے اچھی کوشش ہے دو تین باتیں آپ کے لئے بڑی ضروری ہیں ایک تو موں کھول کے آپ ادائی کیا کریں موں کھولنا سیکھیں موں کھولیں گے تو آپ کی ادائیگی اور بہتر ہوگی تجوید پر بہت زیادہ دھیان دیں تجوید آپ کی حاسی کمزور ہے اور سب سے اہم جو بات ہے خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں جتنے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی جتنا کنفیڈنس آپ کے اندر ہوگا اسی طرح پھر آپ کی پرفارمنس پر اچھی ہوگی ناظرین کل پاکستان مقابلہ حسن قراد کا سیمی فائنل راؤنڈ مکمل ہوا اب ہم چلتے ہیں جناب سید صداقت علی شاہ صاحب کی طرف کہ وہ آج کے اس سیمی فائنل راؤنڈ کے نتائج کا اعلان کریں آج کا کمپیٹیشن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے دس قرآن نے اس میں سے شرکت کی جن کو ہم نے کل سیلیکٹ کیا تھا تمام قرآن نے الحمدللہ اپنی بیسات کے مطابق بہت اچھا پڑا اور بہت اچھا ٹیلنٹ ہمیں دیکھیں منظر آ رہا ہے اس طرح پشاور اسلامباد میں بھی ہمارے نوجوان بچے ایک سے ایک بڑھ کر پڑھ رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ سب نے بہت اچھا پڑا ان میں سے جن کا دو قرآن کا ہم نے انتخاب کیا ہے جو کہ پاکستان کل پاکستان مقابلہ حسن قراد جو کہ فائنل راؤنڈ ہوگا لاہور میں اس میں پاکستان اس میں آزاز کشمیر کی نمازگی کریں گے اور آج ہم نے دن جو قرآن کا انتخاب کیا ان میں قاری زیشاند ارشد ہیں اور قاری سردار انعام اللہ خان ہے تو میں اپنی اپنی تمام جزیز کی طرف سے دونوں قرآن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سب کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالی سب کو جزائے قصیر عطا فرمائے ناظرین اس وقت ہمارے سیٹ پر جی ایم اے جے کی ٹی وی اقبال حسین بٹی بھی تصریف لا چکے ہیں اب اقبال حسین بٹی اور سید صداقت علی شاہ صاحب ہمارے جو آج کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والے پارٹیسمنٹ ہیں ان میں حسنات تقسیم کریں گے اب ہم ایک ایک کے نام پکارے جائیں گے اور جو پارٹیسمنٹ ہیں ان کو سٹیج پر بلایا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی حسنات جو ہے مہمان انگرامی سے وصول کریں قاری قاسم محمود قاری احمد محمود قاری زیشان ارشد قاری سردار انعام اللہ خان قاری محمد ندیم قاری عبدالوحاب قاری حیدر علی عباسی قاری اکرام الحق قاری عبدالقدوس ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے ہوسٹ قاضی محمد فات چشتی کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی